حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے بہت المقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی اوچی شہر اندر سے سلف سفیشنٹ حبلے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھیت رہا ہے لیکن ان کے پاس رسل بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے بالاخر اللہ تعالیٰ کی مشیط کا ظہور کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آرہا ابو عبادت ابو الجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین و حاضر الامہ ان کا فوراں ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قدار میں بیٹھا ہے نقشہ ہوئی ہے سادھی کی حد تک نقشہ ہوئی ہے نہیں کل ہوئی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دو ہی سادھی عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبدالعزیز اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بن نسرت اللہ تعالیٰ ان کی نسرت فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کریں انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے یہ شہر فتح ہو جائے وہ ہے سفر تاریخی اتنا قویل سفر تقریباً سات سو ہی ایک اوٹ ایک خادم ایک منزل میں عمر المومنین اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے جارہا ہے اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی انہوں نے ہاں جوڑنی ہے حضور خدا کے لیے کیا کہیں گے لوگ وہ میرا مراحال کر دیں گے تمہیں شرم نہیں آیا عمر المومنین پیدھا آگے چل رہے ہیں لکیل پکڑ کر رہا تم بیٹھے اوپر براج مانو حضرت عمر فرمائے دورو دورو نہیں باری تمہاری ہے بیٹھ اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ تمہیں جنراح آئے ہیں استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں عمر لکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا جوتے خراب ہو گئے تھے وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھی حضرت عبو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدن ملک ہے بڑا محضب ملاتا ہے یہ آدورہ حلیہ اپنا دوسر فرمالے تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا نحن قوم اعزل اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دیا اسلام کے ذریعے سے کپڑوں کے ذریعے سے نہیں دولت کے ذریعے سے نہیں اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں اپنی کتابیں کھولیں ہاں یہ وہی ہے اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس خدا ہوگا لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار نے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کا اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آ کر وزن نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات لی حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے لیکن کم وزنڈی پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی جو پھر خلافت راشتہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف ظاہرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے ہیں اب آئی اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی بیٹھ میں چھوڑا جو پا وہ کیسے ایک یہودی عبداللہ عبدالصبہ اسلام کا لبادہ اوٹ کر آگیا معاشرے کا جائزہ لے لیا ان میں بنو حاشم اور بنو عمیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نے کچھ جناسیم باقی ہے اگر ان کو ذرا بڑھکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے کہا یہ عثمان کون ہے یہ تو بنو عمیہ میں سے ہے یہ حق تو بنو حاشم کا ہے خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے در بات پہل میں شروع ہے پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کی خلاف پروپیکنڈا حضرت عثمان کے جو عاملین تھے گورنڈا تھے ان کے خلاف پروپیکنڈا اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے صلاح کچھ نہیں کہنا ہجی مصر میں یہ ہو رہا ہجی شام میں یہ ہو رہا ہجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا یہ ظلم ہو رہا یہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہ خیانت میں ہو رہی ہے اب نہ تو اس زمانے میں میلز آف کمیونیکیشن کیسے تصدیق کریں افواہ تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پھتا نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹے اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کبزوری ہے وہ فوراں قبول کرتا کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیاد نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فورت دیا بارال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا حضرت علی کی علوہیت کا فتنہ اٹھایا حضرت عثمان کی خلاف الفتنت القبرہ بربا کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پانچ برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کٹتے رہے باہبی خانہ جنگی ہوئی امت کو وہ ضخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون کس رہا ہے یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہوئے اور آج تک ہوں فتنہ کس نے جگایا ایک عبداللہ ابن سبا یہ ہوگی اور اس کے قارم دے شیطان کا ایجنٹ اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی ہواری ان تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی انہوں نے بھی اس آگ پر بڑھتا ہے یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ ضخم لگایا یہودی اگلا دور آیا خلافت رانٹا ختم ویمن ومیہ کمی دور کافی گزر گیا تاریخ ابن زیاد سات سو بارہ عیشوی میں حملہ کرتے ہیں سپیل پر سپیل اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گھڑ بہت بڑا گھڑ بڑے کٹر ترین عیسائیت ہیں وہ سپیل میں لہذا یہودیوں کی وہاں بہت بٹائی ہوتی بہت بٹائی ہوتی یہ میں بتا چکا دشمنی تھی چلی آ رہے تھے عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپرر کونسٹینٹائن کے بازے شروع ہو گئے تھے اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیا کہ یہ بڑھ دی کچھ راستے واسطے بتائے کچھ مدد کی تاریخ ابن زیاد کی تاریخ ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا ہسبانیاں فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فیرس میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار نصیح ہوا بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی ان کے بڑے بڑے علماء نے اسی دور کے ادھر پیدا ہوئے بڑے بڑے تھنکل ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل کا اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں مسلم سپین واسدی گولڈن ایرا اف آور ڈائیسپورا وہ ڈائیسپورا جو ستر ستر عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس سو ستر عیسوی تک جاری رہا ہے اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم سپین تھا اسپانیا میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو داستان کے دور بہت سے گوشے ہیں لیکن میں جس سٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے ادبار سے ایک بار سمجھ لیجئے وہاں بیٹھ کر یہ دونے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا گوپا پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا تقسیم کر دیا جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ عبدالصبہ رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا ہسپانیا کی یونیورسٹیاں ہیں کارڈوہ میں ہے ٹولیڈو میں ہے گرینرہ میں ہے غرناطا پرتبہ طولیطلا اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے جرمنی سے چلے آ رہے ہیں اٹلی سے چلے آ رہے ہیں تین ہی ملک خرید ترین پڑھتے ہیں سنٹرل جو یورم کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو جنور پھیلا رہا تھا پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراسین داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو اس وہ دنیا میں